السلام علیکم و رحمت اللہ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات چیت کریں گے کہ مکعی کے کاشتکار کس طرح سے ڈی اے پی کو بالکل استعمال کیے بغیر اچھی پیداوار حاصل کر سکتے ہیں میں ہوں ڈاکٹر جمیل شفی اور آپ دیکھ رہے ہیں پلانٹ کلیننگز کا یوٹیوب چینل تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ڈی اے پی کے ریٹ اب دس ہزار کے قریب پہنچ چکے ہیں اور مکعی کے کاشت ہونے والی اور مکعی کے کاشت اب یہ سوچ رہے ہیں کہ ڈی اے پی اپلائی کریں اگر اپلائی کریں تو کتنی کریں اگر کرتے ہیں تو خرچہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور اگر نہیں کرتے تو پیداوار متاثر ہو سکتی ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دینے جا رہا ہوں کہ کس طرح سے آپ ڈی اے پی کو یا تو کم کر کے یا ڈی اے پی کو بالکل استعمال نہ کر کے کم خرچ میں اپنی پیداوار کو متاثر کیے بغیر اچھی پیداوار حاصل کر سکیں گے دوستو جیسے کہ آپ کو میرے پیچھے نظر آ رہا ہے آلو کا کھیت آلو کے کھیت میں اگر آپ نے اچھی خاصی ڈی اے پی استعمال کی ہوئی ہے تو وہ اس میں فیلحال مجود ہے اس میں فاس فورس ہو سکتا ہے کہ وہ کافی مقدار میں فکس ہو چکی ہو تو ایسی صورتحال میں جب آپ آلو کے بعد اگر اپنی مکعی کی کاشت کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو ڈی اے پی ڈالنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اب آپ نے اس سٹیج پہ کرنا کیا ہے کہ آپ نے آلو کے کھیت میں جو ڈی اے پی سے حاصل ہونے والی فاس فورس زمین میں مجود ہے اور فکس ہو چکی ہے اس کو انفکس کروانا ہے اب یہ انفکسنگ کیسے ہوگی اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ نے سترہ کلو فاس فورک ایسیڈ اپنے مکعی میں استعمال کرنا ہے سترہ کلو فاس فورس سے بزاتے خود آپ کو کافی مقدار میں ایک تو فاس فورس مل جائے گی اور دوسرا جو آپ کی زمین میں فکس ہونے والی فاس فورس ہے اس کو یہ اویلیبل فارم میں لے آئے گا اس طرح سے آپ کو ایک سے ڈیڑھ بوری کی فاس فورس فاس فورک ایسیڈ بزاتے خود دے گا اور باقی جو آپ کی زمین میں مجود فاس فورس ہے وہاں سے آپ کو ایک سے ڈیڑھ بوری کی ڈی اے پی آپ کو وہاں سے مہیا کر دے جائے گا تو اس طرح سے آپ کو صرف سترہ کلو فاس فورس فاس فورس ایسیڈ استعمال کرنے سے جس پہ آپ کا تقریباً پانچ ہزار کے قریب خرچہ آئے گا آپ دو سے تین بوری ڈی اے پی کے ریزلٹ حاصل کر لیں گے یعنی کہ آپ کہیں کہ پانچ ہزار روپے خرچے میں تیس ہزار روپے کی ڈی اے پی کا ریزلٹ آپ کو مل جائے گا تو دوستو اس طرح سے آپ اپنی فصل میں بچت کر سکتے ہیں ڈی اے پی کو سکپ کر کے دوسری طرف آتے ہیں کہ کچھ ایسے کسان جنہوں نے آلو نہیں کاش کیا اور وہاں پہ جو وافر مقدار میں ڈی اے پی استعمال نہیں ہو پائی تو وہ کیا کر سکتے ہیں دوستو وہ ڈی اے پی کو آدھا کر سکتے ہیں اگر وہ دو بوری ڈی اے پی کی پلاننگ کر رہے ہیں تو صرف ایک بوری ڈی اے پی استعمال کریں اور باقی ایک بوری ڈی اے پی سے فاسفورک ایسیڈ 75% والا خریدیں یہ تقریباً 10,000 روپے کا آئے گا اور دو اکر میں استعمال کریں اس طرح سے انہیں ایک بوری کے خرچے میں دو سے تین بوری ڈی اے پی کا ریزلٹس مل جائے گا تو جو ایک کین آپ خریدیں کے 10,000 روپے کی اس کو آپ نے دو اکر میں استعمال کرنا ہے ایک بوری جو آپ نے پہلے جو ڈی اے پی کی استعمال کی ہوئی ہے نیچے وہ اور ایک بوری کی جگہ پہ آپ نے فاسفورک ایسیڈ 17 کلو گرام پہ اکر کے لحاظ سے آپ نے فلڈ کر دینا ہے تو اس طرح سے آپ کو دو سے تین بوری ڈی اے پی ڈالنے کے برابر ریزلٹس ملے گے تو دوستو یہ صورتحال ہے کہ آپ اپنی فصل میں ہونے والے جو خرچے ہیں اس کو کم کر کے اپنی پیداوار کو متحصر کیے بغیر بلکہ اس سے بھی اچھی پیداوار کی طرف جا سکتے ہیں اپنے جو تجربات ہیں وہ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو حلپ ملے گی اپنا خرچے کو ریڈیوز کرنے میں اور اچھی پیداوار حاصل کرنے میں آپ کے تجربات میں کمیٹس میں پڑھتا رہتا ہوں آپ ضرور وہاں پہ اپنا تجربہ شیئر کریں تاکہ ہمارے دوسرے لوگوں کو بھی اس سے سیکھنے کا ملے اور آپ کے سوالات جو ہیں وہ بھی آپ نیچے جو ہیں کمیٹس میں دے سکتے ہیں میں عام طور پر وہاں پہ ریپلائے کر دیتا ہوں اگر ریپلائے نہیں کرتا ہوں تو اس کے اوپر نئی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دیتا ہوں تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ